اسلام علیکم ناظرین بنام تقتل آہار کے ساتھ میں ہوں دانش پٹ اور آج ہم موجود ہیں این اے 135 اسلام علیکم ناظرین تبدیلی کی لہر ہے ملک میں اور این اے 135 سے بھی تبدیلی آئی ہے ملک کرامت علی کھوکر صاحب کامیاب ہوئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اینڈیٹ تھے این اے کی شیٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکریہ کی کمین سٹارٹ کیے ہیں انہوں نے ایک شیٹنے کے بعد یہاں سے تبدیلی شکریہ لیا لانے میں کامیاب ہوئے ہیں کرامت کیے تو ان سے بوچھ لیتے ہیں ملک صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا کیا کہیں گے لاہور میں مسلم لگن کے گارڈ آئے کیونکہ حرانہ بڑا مشکل تھا تو یہ کرامت کیسے ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب و دوائیہ کنستائین سب سے تو پہلے میں اپنے ہلکہ باپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کو اپنے سارے ہلکے میں انشاءاللہ میں نے شکریہ دا کر لیا ہے باقی یہ میرا یہ ہلکہ رہتا تھا اور باقی انشاءاللہ وہ شکریہ دا باقی دوستو میں آپ کو یہ باور کرونا چاہتا ہوں یہ بہت بڑا مافیا تھا جس کو ہم نے رہایا یہ ہمارے ہلکہ باپ نے ہمارا ساتھ دیا اور اللہ کے فضل سے ہم ہلکشن بڑی لیڈ سے جیتے ٹھیک ہے لیڈ سے جیتے ہیں آپ تقریبا نو ہزار کی لیڈ سے مجھے بھی بتائے گا آپ نے کہا کہ بڑا مارکہ آپ نے مارا ہے اب کیا انعام میں کیا دیں گے اپنے ہلکے کی عوام کو انشاءاللہ ہمارے ہلکے میں کافی پرابلم ہیں اور میں نے جب الیکشن پہ کمپین پہ نکلا بہت 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 یہاں پہ ایسے مسئلے تھے جو کہ بڑے کمگیر گھن تھے سب سے پہلے تو ساپ پانی کا مسئلہ تھا وہ اس میں بڑا فقدان تھا وہ کسی علکے میں ساپ پانی کی بہت ضرورت تھی لیکن انہوں نے نہیں دیا وہ اس کے بعد سید کا بڑا مسئلہ تھا ٹھیک ہے اور باقی جو ایڈیوکیشن ہے سب سے بڑا ایڈیوکیشن کا مسئلہ جو ہماری بارٹی نے بڑا سکتی سے اس پر انروڈ سے لیا یہاں ایڈیوکیشن سسٹم بلکل نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ غریبوں کے بچے جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے وہ پڑھنے سکتے کیا دیں گے آپ سکول دیں گے کالیج دیں گے انشاءاللہ کے فضل سے ہم ایک پاکستان بنائیں گے پہلے تو دو پاکستان بنائیں گے تھے غریبوں کے لیے ایڈیوکیشن تھے اور امیروں کے لیے ایڈیوکیشن تھے غریبوں کے لیے کوئی جو پرائیورٹ سکول تھے سرکاری سکول تھے وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھے کوئی تیچر یہاں پہ نہیں آتا تھا انشاءاللہ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس نظام کو بہتر کریں گے اور کوئی ایسا عوام کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا جس کو ہم حل نہ کر سکیں کیا کہ اپنے حل کے کوئی سوال میں رمائیم پہ آئین نیا کالیج یونیورسٹی یا سکول کیا دینے جا رہے ہیں آپ جہاں 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 میں جس چکی درورت ہوئی یہاں میں ارسول پر گوہر میں یہاں میں میرے حال کوئی سکول نہیں ہے ملک سب آپ کو سکول یہاں پہ بنانے دینے جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کل دین میں سکول بات ملک سب آپ کو یہ بابر کرنا چاہتا ہوں ہمارے لیڈر عمران خان جو انہیں قوم کو شعور دیا ہے انشاءاللہ قوم سے وعدے کیے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے سبائی ہیں انشاءاللہ ان کے مطابق کام کریں گے ملک سب ایک بات آپ نے ابھی کی کالیم کی سہت کے اور ایجوگیشن کے آپ نے بات کر دی کالیم ہوئی ہے ہم آپ کے بیچے بیچے چل کے یہاں پہ آئے ہیں اور آپ کے حلقے میں گندگی یہاں پہ بہت زیادہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میرے اوپوسٹ آگر دیکھیں آپ کو اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ بہنسی پہ رکھی ہوئی کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے بہن کیا تھا کہ بہنسیں نہیں ہونی چاہئیں کیونکہ بماریاں بڑھتی ہیں تو اس حوالے سے کیا اقدامات کریں گے آپ پر یہ صفائی کو اس طرح سے آپ ٹھیک کریں گے نہیں وہ ٹھیک انہوں نے یہ تو کیا تھا جہاں لوگوں نے بہنسے نکھی تھی لیکن صفائی نہیں تھی پولیشن بہت زیادہ تھی لیکن اس کا ہم انشاءاللہ ختمہ کریں گے اور صفائی کا اندام سب سے بہتر ہوگا اور انشاءاللہ پولیشن جو ہے نا وہ ختم کریں گے اور گاؤں جو جس گاؤں میں لوگوں نے بہنسے نکھی ہوئی تھی ان لوگوں کی ضرورت تھی یہ آپ کے سامنے بھی بہنسے ہیں تو کیا ان کو اٹھوائیں گے آپ متبادل جگہ دیں گے کیا کریں گے ان کو متبادل جگہ تو دی جا چکی ہے ہم سارے آب ہمارے ساتھ درہ چلیں ہم آپ کو صورتحال دکھا دیں گے میں نے سارا بیٹا دیکھا ہوا ہے چلتے ہیں ساتھ ساتھ ناظرین اور دیکھتے ہیں جو صفائی کی میں نے بات کی مجھ سب کتنی دیر میں ہی صورتحال صفائی کی خاص طور پر یہ جو صفائی کی کب تک ساب ہو جائے یہ جو بینسے ہیں نا جی یہ تو فاکس جو ہم نے آپ نے بینسوں کا دیا ہے نا جی یہاں اگر صفائی ہوتی تو یہ گندگی نہیں پڑنی تھی لیکن صفائی نہ ہونے کے برابر ہے انشاءاللہ جیسے بینسے بھی رکھی ہوگی کیونکہ گاؤں میں بینسے تو ہوتی ہیں نا جی اس پر ہم کہاں سے دے جائیں لیکن صفائی کا نظام ٹھیک کریں گے انشاءاللہ سر یہ صفائی کا نظام بس ٹھیک کافی ہے یہاں پہ آپ کو دکھانا مقصود تھا یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کتنے دنوں میں بخال سے دو تین دنوں میں اگر یہ کام کیا جائے پراپر ٹیم ایک لائی جائے دی ہماری گورنمنٹ جو ابھی تو اللہ کے فضل سے آئی ہے نا جی اور ہم سارے کام دیکھ رہے ہیں اور ہم بلدیا کو بڑی ایک منٹ بلدیا کو سکتی سے ہم ان سے نوٹ سے لیں گے اور یہ جہاں جہاں بھی صفائی ہونے والی ہم ٹیمیں انشاءاللہ بیجیں گے بیجیں گے آپ نے بات کی خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں آپ کے جو سپیکر ہے پنجاب اساملی وہ بھی اظہار گر چکے اس بات کا اور عبداللیلیم خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ایسا قانون لے کہیں گے کہ بلدیاتی نمائندوں کو جو فنڈ ہیں وہ دریکٹ دی جائیں تو کیا سمجھتے ہیں کسی کا نظام ہوگا نہیں وہ جو خان صاحب نے وی ان دیئر بلدیاتی نمائندوں کو مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ بلدیاتی نمائندوں کو مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سارے سسٹم جو کہ یہاں ہماری ملک میں گمگیر کھنٹ سے وہ ختم ہوں گے اور سارے ادارے بھی مضبوط ہوں گے اور ادارے اپنا کام سسٹم ایٹیکل ہی کریں گے اور ہم انشاءاللہ ان کو ان کے اوپر ٹیمیں مکرن کریں گے اور جس ادارے میں کوئی کتائی ہوئی انشاءاللہ اس کی کاروی کریں گے جہاں پہ اردان خان صاحب کی نئی گورنمنٹ نے آنے والے چند دنوں میں بڑے اچھے کام بھی کی ہیں وہیں پہ کچھ جو اقدامات ہیں ان پہ تنقید و نشانہ بھی بنایا جا رہا جس طرح ایک بچی کی حلاقات ہوئی وزیدارہ منجاب صاحب کی پروٹوگول کی وجہ سے ان کا بھائیڈی کپٹر مصفر کرنا تو ان اقدامات کو جب میں تنقید کی جا رہی ہے یہ تو تنقید ہوتی رہیں گی انشاءاللہ جب ہماری گورنمنٹ ہے تنقیدیں تو بہت بڑتی رہیں گی لیکن عوام کو جو شعور ملا ہے عوام کو جو پیشری گورنمنٹ نے جو ستیان آس کر دیا تنقید تو ہر جو کہ ہماری اپوزیشن بہت مضبوط ہے انہوں نے تو ہر وقت تنقید نہیں کرتی وہ بھی انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ امید ہے خان صاحب کی وین کے میں تک وہ بھی کام پورا ہوگا بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ملک کرامہ دلی کھوکر صاحب بہت شکریہ بچی کا محابلہ جو ہے وہ جھوٹی خبر نکل گیا ہے بعد میں آگیا اس کا انٹرو بھی آگا لڑکی کا تنقید تنقیدیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن تنقید میں اگر گرہی میں آدمی چلے تو وہ سب ویسے جھوٹ اور امید کرتے ہیں کہ آپ جو وادے کر کے جا رہے ہیں اپنی امام کے ساتھ وادے پورے ہوں اور ملک کرامہ دلی کھوکر صاحب محجود سے ناظرین میں آپ کو ذرا صورتحال بھی دکھاتا چلوں کہ اس طرف بہنسے بھی ہیں اور گندگی بھی ہے اس طرف تو ملک کرامہ دلی کھوکر صاحب نہیں کہا ہے کہ جی اس حلکے کے یہ صفائی کا جو مسئلہ ہے یہ حل ضرور ہوگا اب میں دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائٹ پہ ملک کرامہ دلی کھوکر صاحب نے کہا ہے کہ اس حلکے کو ایک سکول دیں گے وہ اب دیکھیں کہ اس سکول کب بناتے ہیں کتنی دی لگاتے ہیں البتہ رو نے یہ کہا ہے کہ میران خان کا جو وزن اس کو آگے لے کے چلیں گی اور بلدیاتی طرحوں کے ساتھ ملکل وہ کام کریں گے ملک کرامہ دلی کھوکر صاحب نے کہا ہے